میں کسی کو اٹھا کہ ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکویری رپورٹ کو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ رہ کی پھر میرے سے سوال پہلے پریلیو انڈیوی رپورٹ کو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانہ ساہی وال وزیر اعلیٰ کو جی آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ پیش وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری وزیر قانون جی آئی ٹی سربراہ اجاز شاہ آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری سمیت دیگر افسران شریک جی آئی ٹی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اگلے لاحے عمل کا اعلان ہوگا پولیس افسران پریشان ملبا کس پر گرے گا سب کی نظریں وزیر اعلیٰ پنجاب اور جی آئی ٹی پر آئی جی پنجاب کا اہم اہدہ اہم ہو گیا سانہ ساہی وال تحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچے دو سے تین روز میں تحقیقات مکمل کرنا ممکن نہیں سربراہ جی آئی ٹی اجاز شاہ نے صاف صاف بتا دیا قانون کے تحت تیس روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوتی ہیں واقعے کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا چار اہنی شاہدین کے بیانات کلم بند کر لیے چھ سی ٹی ری اہلکار حراست میں ہیں اجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو جی آئی ٹی عراقین کا جائے وقوع کا بھی دورہ سانہ ساہی وال گلے سڑے نظام کی پیداوار ہے سانہ نے پوری قوم کو پریشان کر دیا عوام کی سہولت کے لیے نیا نظام دا رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی نائیم الحق کی پریس کانفرنس پاپا نے بھی کادم آری گاری کی تلاشی لے لہم نے کچھ نے کیا بے شک پیسے بھی لو آپ تو ان لوگوں نے بانے سے ان لوگوں نے فیرن کی تھی تو میری ٹانگ میں لگیا میرے باپا نہیں پتا رہی باپی میری بڑی بہن تھی وہ بھی وہاں گیر گی تھی میرا ڈرابر تھا وہ بھی میرا باپا گو پر پاپا بھی گیر گیتے سارے پی یہ بار میں تینوں کو آگے جا کے کھولے پٹرول پاپ کہنا آگے پاپا نے کہا گاری چیک کر لو پیسے لے لو ہم بہت روئے ماما پاپا نے منتیں بھی کی لیکن پولیس اہلکاروں نے کسی کی نہیں سنی ساہیوال واقعے میں زخمی ہونے والے بچے امیر خلیل کی گفتگو امی اور ابو کو گولیاں مارنے کے بعد پولیس والے ہمیں پیٹرول پاپ پر چھوڑ کر چلے گئے امیر کی گفتگو سانہ ساہیوال تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری مقتول خلیل کے لواہکین غم سے نڈھال ایم پی اے اصد خوکر کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی اصد خوکر کہتے ہیں جو بھی ذمہ دار ہوگا بچ نہیں پائے گا وزیرعالہ آج ہی فیصلہ کریں گے قوم انصاف ہوتا ہوا دیکھے گی حکمران سانہ ساہیوال پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ایک طرف دہشرگرد تو دوسری طرف دو کروڑ انداب کا اعلان کیا جاتا ہے وزیرعالہ عثمان بزدار پنجاب کے رسم و ریوات سے نواقف ہیں جمعیت علمہ اسلام کے سیکیرٹری جرنل عبدالقفور ہیدری کی میڈیا سے گفتگو مرہوم خلیل کے گھر آمد لواہکین سے تعصیت کی نواز شریف کی ای سی جی ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار دل کے پٹھے کا سائز بڑھا ہوا ظاہر ہوا ایکوگرافی کے مطابق نواز شریف کے دل کے وال اور پٹھے سخت ہیں تھیلیم سکین کی ریپورٹ کل آئے گی نواز شریف کا پی آئی سی میں طبی معاینہ مکمل ساڑھے پانچ گھنٹے تک اسپتال میں رہنے کے بعد واپس کوٹ لکپا جیل منتقل پی آئی سی کے باہر لیگی کارکون قائد کے حق میں نارے بازی کرتے رہے خاجہ امران نظیر بھی تیمارداری کے لیے پی آئی سی پہنچے نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے قوم سے دعا کی اپیر کہا نواز شریف کو سانہیں ساہی وال کا بہت دکھ ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا نواز شریف کی ابتدائی ریپورٹس تسلی بخش نہیں دوبارہ دل کی بیماری کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں ہسپتال آنا چاہتی تھی لیکن میاں صاحب نے پیغام بھی جوا کر ہسپتال آنے سے منع کیا مریم نواز سینئر وزیر عبدالعلم خان کا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو ایک ہفتے کا آخری الٹی میٹم عبدالعلم خان کہتے ہیں نتائج تسلی بخش نہیں ہے ٹاپ مینجمنٹ تبدیل کریں گے کوئی ریایت نہیں ہوگی زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درامد ہوگا سولہ سالہ گھرے لو ملازمہ عثمہ کے اندھے قتل کا معامہ حل ہو گیا قتل میں ملوث تین خاتین ماروخ آئیمہ اور رہانہ بیوی گرفتات ملزمان نے گھرے لو ملازمہ پر تشدد کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی قتل کے بعد لاش نیلم بلوک میں گندے نالے میں پھینک دی گئی واردات کے بعد ملزمان نے ون فائیف پر گھرے لو ملازمہ کے ایک چوری کر کے بھاگنے کی جھوٹی اطلاع بھی دی ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن شازیہ سرور کی میڈیا سے گفتگو پرائیوٹ سیکٹر کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے بزنس انویسمنٹ پورٹل کا روڈ میپ تیار ہے جلد لانچ کی جائے گی صبح وزیر خزانہ مخنوم حاشم جوانبخت کا خطاب پنجاب میں ترقی کے حوالے سے لاحے عمل کی تیاری کے موضوع پر سیمینار صبح وزیر نے شراقہ کے سوالوں کے جواب بھی دیئے شہرت یافتہ کرکیٹر ہوں کئی ماہ سے بیرو نے ملک مقیم اپنی بھیوی اور بچے سے ملاقات نہیں کر سکا کرکیٹر شازیب حسن نے نام ای سیل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایف آئی اے اور پی سی بھی سمیت کسی بھی محکمے میں کیس زیرے التوا نہیں درخواست میں موقف ای سیل سے نام نکالنے کیسے تھا نیشنل لاو کالیج کے پروفیسرز کا طلبہ کے ہمراہ ہائی کورٹ کا دورہ مقلب شعبہ جادے کے بک میلے کا بھی دورہ کیا انتظامیاں کی طلبہ کو عدالتی امور پر دریفیں چلڑن لائبریری کمپلیکس میں بچوں کا عدی جیشن کتاب چاہیے کے موضوع پر میلی نقبی پیش شاندار پرفارمنس پیش کی گئی حاضرین سے خوب دات سمیتھی صوبائی وزیر راجہ یاسل ہمائیوں کی بھی عدی میلے میں شرکت فضاہ میں خوبارت چھوڑے گئے اور شہر پر بادلوں کے ڈیرے مطلع عبرالوت کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں کا راج برقرار مہکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی موسیقی